پنجاب کے سری میں آپ سب کا سواگت ہے میں ہوں چندر شیخر دھرنی اس وقت امبالا شہر سے بدھائک عسیم گویل جی ہمارے ساتھ موجود ہیں آج یہ چندی گڑھائیں ہوں ان سے باچیت کریں گے کئی ایم ایشیوز کو لے کر گویل صاحب آپ کا سواگت ہے مشکار جی بجٹ ستر آ رہا ہے بجٹ ستر کو لے کر کیا بشش روپ سے کیاریاں ہیں ستہ پکش کی آپ ایک جمعہ دار بدھائک ہیں دیکھیں اس بار بھی مانیے مکھے منتری جی بیت منتری کے ناتے اپنا بجٹ جو ہے پیش کریں گے اور ایک نیا ٹرنڈ آدنی مکھے منتری جی نے مجھے لگتا ہے اب تک کہ حریانہ کے تحاس میں چلایا ہے جو پری بجٹ چرچہ ہے اور اس میں چاہے پکش کے بھی پکش کے بھی دھائک ہیں اور چاہے گرام جو یہ سمیتیاں ہیں ہماری جو چاہے جیلا پرشد کے ناتے ہوگی اور اربان لوکل بوڈیز کے ناتے سائر سارے جتنے بھی ہمارے میر ہیں اور ان سب سے بیٹھ کے اور بھوین جو بیوہاگ ہیں اور انکہ ہم اندر کیسا اچھا جادہ کرسکیں اور حریانہ کے لوگوں کو اس کا لاب جادہ ہوسکیں ایک ایک ایکچول جو بجٹ ہے اور جس کا سیدھا فائدہ نیچے جن مانس تک رہے انتو دے انت کا اود ہے کیونکہ آدنی مکھے منتری جی بھارتین تا پارٹی کے ناتے انتو دے کے پرکوز کو سنبھالتے رہے ہیں اور ان کا امن میں بیسی چنت ہے کہ ایک ایک پیسہ جو خرچ ہو وہ گریب کلیان میں یہ سماج کلیان میں اور حریانہ کے اتھان کے اندر جو بھی حریانوی ہے اس کو لگے کہ میرا اس بجٹ میں کچھ نہ کچھ حصہ ہے یہ میرے انروب میرے کو حریانہ کو انچا اٹھانے کے لیے بجٹ بنایا گیا ہے اس ناتے آدنی مکھے منتری جی ایک بہت 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 بچہ کے بعد بشی طرح سے یہ جو بجٹ ہے یہ سرب گراہی اور سرب گراہی اور سرب گراہی اور سبی کو اس میں ضرور فائدہ ملے گا اس بات ایک نیا ایکسپیریمنٹ میں کہہ سکتا ہوں کہ حریانہ ویدھان سوا میں ہونے جا رہا ہے ریسیس پیرٹ لوگ سوا راجہ سوا اور انہیں کچھ سٹیٹس میں بھی لاغو ہے وہ لاغو کیا جائے گا ساتھ سے دس دن کا پیرٹ اس کا ہو سکتا ہے دیکھئے اس بات کی بھی میں کہتا ہوں کہ بھرتینتہ پارٹی میں نوہ چار ایک نیا کرنے کی جو عادت ہے اور اس معاملے میں ہمارے گیانچند گپتہ جی نے بہت نئے آیام سپیکر صاحب نے کیے ہیں نہ بہتوں نہ بہوشتی اس پرکار سے وہ سپیکر کے اس کے اوپر بیٹھتے ہیں بہتان سوا کی ویدھائی کا جو ہوتی ہے اس کو مجبور کرنے کے لیے لگاتار لگے ہوئے ہیں اور انہوں نے اس بار بھی کی ایک سارتھک چرچہ کیونکہ ورنہ ہوتا کیا تھا ہریانہ کے اندر مانتے تھے کہ وہی بھی دھائیک تو بن گئے لیکن بیجنس نہیں ہے کرنے کو جو بھی دھان سوا میں جو لوگوں نے چنکے بھیجا ہے مدے اٹھانے کے لیے کیونکہ یہاں تو ہو حلہ اور آپسی بات کہنے کی ایک تال میل کی جو ایک کمی تھی اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس بار جمبہ سیشن چلے گا سب تو بھی دھائیکوں کو اپنی بات کہنے کا موقع ملے گا سب اپنی بیدھان سوا اپنے کشیتر کی بات اور جو ریسےس والا کیلئے بجٹ ایک سارتھک چرچہ کی بھئی نیچے تک وہ بجٹ لگے اس کی انبوتی ہو اور یہ نوچاری سوار آدھرین سپیکر گیانچند گپتا جی کر رہے ہیں میں ان کو بہت بدھائی بھی دیتا ہوں آپ کے چینل کے مدہم سے اور یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہریانہ نشچیت روپ سے ہریانہ کی اس پہل کو دیکھ کے اور بیدھان سوایں بھی پورے دیش میں امبالا شہر کے اندر جو آنگوئنگ پروجیکٹس ہیں وہ کافی چل رہے ہیں اور ان کے ناتے وہ پورا کرنے کے لیے بجٹ چاہیے ہیں ان کا تو پرابدہ نہیں ہے لیکن نئے کے ناتے کا ایمٹی کی ستھاپنا اور ایک ہمارا بیٹا کا جو ہے اس ناتے سے جو ہم نے اپنی بات میں وہاں رکھوں گا اس بار کے بجٹ میں نہیں آئے گا تو اگلی بار پرابدہن جرور ہو جائے گا توکہ ابھی تو اس کے اوپر کام چل رہا ہے ابھی ہم نے اس کی جو ایک روپ ریخہ بنانی ہیں اس کے لیے بنانے لگ رہے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے سب سے بڑا پروجیکٹ آئی ایمٹی کا اس کو ہم اسی سال جو ہے ملی جامعہ پہنا دیں گے امبالا شہر کا بس اڈا ایک بڑی بھاری سمسیاں رہا ہے اس کی ستھی کیا ہے اپنے درشکوں کے لیے پوچھنا چاہوں آپ سے اور دوسرا اسی سے جڑا سوال امبالا کا کیونکہ وہ سمسیاں میں آتا ہے اس لیے کٹھے پوچھ رہا ہوں کپڑا مارکٹ بری طرح سے پرباہ بیت ہے کچھ کوویڈ کی مار کچھ پارک مار دیکھئے امبالا شہر کا بس اڈا ادنی مکہ منطری جی کے اشیرواز سے پچھلے ٹینئور میں ہی بن گیا تھا اور کیونکہ اس کے اندر کچھ آفیسز جو ہیں شفٹ ہونے تھے ڈی ٹیو کے آٹیو کے وہ کام لگ بگ پورا ہونے کے اوپر ہے لیکن بس ادہ کے لیے دو سال پہلے کوئیڈ اور رہی بات جہاں کپڑا مارکٹ کے بیپاری لشید روپ سے بہت زیادہ ایشیا کے ایک چنیندہ کپڑا مارکٹ اندر امبالا شہر کا نام تھا بہت سا بیپاری طبقہ اس سے پر بھاویت ہوا ہے کرونا کے مارک سے لیکن سرکار جس طرح بیپاریوں کو آگے بڑھانے کے لیے یوجنہیں چلائی ہیں اور کرونا کا یہ ناتے جو بیپاری اپنے بیپار کو آگے نہیں بڑھا پا رہے اور ان کے لیے دکھت آ رہی ہے تو سرکار سے ایک سپیشل یوجنہ کی ہم نے مانگ بھی کی ہے اور اب اس میں دیکھتے ہیں کہ سرکار کا اس میں روح کیا رہتا ہے لیکن ہم نے مانگ کی ہے جو بھی بیپاری کرونا سے ویکٹیڈ ہوا ہے اس کے لیے سرکار کو کچھ نہ کچھ پہل جرور کرنی چاہیے کہ آردھک روپ سے وہ صدریڈ ہو کے دوارہ اپنے بیپاری پڑھا ہے ہم بہت سرکار سے اگر پسلے صدن کی جکر کیا جائے تو آپ نے پورے ہرینہ گائے کی جو علند مدہ اٹھایا تھا کہ جو بچے ہیں بے روج گار ہیں وہ ویدیشوں کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں اس کو لے کر آپ کی اب رن نیتی کیا ہے اب کیا سوچتے ہیں اس کے لیے مانی مخیمنتری جی سے میری بات ہوئی میں نے ان سے نیویدن بھی کیا تھا کہ ایک اوورسیز کارپوریشن کا جو پندر گھٹن کیا جانا چاہیے اور مانی مخیمنتری جی کے مادہم سے ہم بلشاکو کے اندر میں بھی لے کے جائیں گے اور میں اس کے اوپر کچھ نوٹس بنا رہا ہوں اور بجٹ کے بعد نشطی طرف سے آدمی مخیمنتری جی کے اشیرواز سے اس کو اوپر تک پہنچائیں گے کی بھی جنتہ دور کرتے ہوئے اور دیش کے کام آئیں ایک بروزگاری کی سمسطہ بھی ختم ہوگی باہر کا بھی دیشی جو مدرہ یہاں آئے گی اور وہ غلط طریقے سے بسنے سے بچیں اس میں آپ کے ڈریم پروجیکٹ جو بچے ہیں ان میں سے اہم چیزیں کیا رہنے والی ہیں کہ سب سے بڑا ایک ہی پروجیکٹ ہے آئی ایم ٹی اور آئی ایم ٹی کو ہم اپنے اس کاریکال میں ثابت کروا کے رہیں دنہواد حسیم گویل جی تو یہ ہیں حسیم گویل امبالہ شہر سے ودائق ہیں بجٹ ستر کو لے کر جہاں انہوں نے سی ایم صاحب کی تاریف کی کی پری بجٹ کو لے کر چرچہ کی جارہی ہے وہیں ریسے سپیرٹ جو ہرینہ میں ایمپلیمنٹ ہونے کی تیاری میں ہے اس کو لے کر بھی انہوں نے سپیکر گیانچند گپتہ کی سرحانہ کی کیمرامین سنجے سنگھ کے ساتھ چندر شکر دھرنی پنجاب کے سری ٹی وی چندگر ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد